ہی گائیز اسلام علیکم تو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے تو یہاں بنایتے بھروا بیگن تو آپ بھروا بیگن بھی بول سکتے ہیں بھروا بیگن مسالہ بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی ریسپی شٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ریسپ اچھے لگے کہ چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا ویڈیو بھی پوری دیکھ کے جائے گا ٹھیک ہے اور ایک بار یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی اچھی بنیتی ادھم سمپل طریقے سے بنائے بھی دیں آپ اس کے ساتھ پوری یا پراتھا بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی ریسپی شٹارٹ کرتے ہیں ہم دھنیا لے لئے دیں اور سنگ دانا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کو تبے پہ بھول لیں گے اچھے سے اپنا دھنیا پہ اچھے سے دھیرے دھیرے بھول لیں گے جب دھنیا اچھے سے مہکنے لگے آپ کی اور سنگ دانی کا کلر بھی چینج ہونے لگے تو آپ اس کو اتال لیجئے گا ویسے تو یہ فٹ سے بھون گئی تھی دیکھ سکتے ہیں آپ کلر بھی چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اتال لیں گے اور اس کو ہم ایک جار میں پیس لیں گے سب سے پہلے ہم اس میں گری بھی پیس نہ آئے یہ سوکھی گری ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم پیس لیں گے اس میں اس کو ہم ڈال دیں گے جار میں اس کا ایک پورڈر بنا لیجئے گا آپ اس میں ہمیں تھوڑی ہلدھی تھوڑی لاغ میرچ تھوڑی ہلدھی ڈالیں گے اور اس کا ایک پورڈر بنا لیں گے سوکھا پیسے گا پانی مت ڈال لیجئے گا اس میں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو پیس لیے تھے تھوڑا اس میں ہم اپنا آئل ڈال دیئے تھے سرسوکھا آئل ڈال لیجئے گا کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کے مرضی اچھے اسے ملا لیں گے بیگن کو دیکھیں اس طریقے سے ہم کاٹے تھے میرے چھوٹا چھوٹا بیگن مل رہا تھا اس طریقے کا بیگن مل رہا تھا تو چھوٹا چھوٹا آپ کے انگول بھی ملتا آپ لے سکتے ہیں اس طریقے کا بیگن لے لیجئے گا اس طریقے سے کاٹ کے ایسے بھل لیجئے گا مسالے کو دبا دبا کے ٹھیک ہے چار بھا کیسے کریے گا یہ دیکھیں ہم کر لیے ہیں ایسی کر کے ہم سب بیگن میں ایسے مسالہ بھر دیں گے اور جو مسالہ بچے کرنا وہ اوپر سے بھی ڈال سکتے ہیں آپ مطلب آپ بھی دور فیک ہی گا مت ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم سب کر لیں گے اور پھر ہم ایک کڑھائی چڑھا دیئے تھے اس میں ہم آئل ڈال دیئے تھے سب سے پہلے ہم پیاز اس میں فرائی کر لیں گے باریک جو چاپ کیے تھے ہم تو باریک چاپ کر کے ڈالیں گے نا تو اچھے سے فرائی ہو جائے گے اور تراند فرائی ہو جائے گی فرائی کر لیجئے گا اچھے سے ٹھیک ہے تھوڑا ڈانس کو براؤن کر لیجئے گا پھر اس میں دو چمہ شاید لگ لیسن کا پیز ڈال دیجئے گا تو اگر میرا باتلہ بھی ختم ہو گیا تھا چھوٹے والے باتلہ بھی ہم بنا بھی رہے تھے تھوڑی پرابلم بھی ہو رہے تھے ہم کو بنانے میں کیونکہ ہاتھ سے موبائل پکڑنا پڑ رہا تھا اس ٹین مطلب اتنا اوپر نہیں جا رہا تھا میرا اور کیا ہے نا مین ٹائم میں نا سب ملک کچھ نا کچھ پرابلم ہی ہونے لگتی ہے تو دیکھئے ہم اس میں انترک لیسن کا پیز ڈال دیئے تھے اس کو ہم چلا دیں گے اس کے بعد ہم مسالہ ڈال دیں گے تو اس میں ایک چمچ دھنیا ہے حلدی ہے اور لال میرچ ہے نمک ٹیس کی صاف سے رکھے گا کیونکہ نا آپ نمک ڈالے ہیں پہلے بھی جو دیکھیں اچھے سے ہم چلا لیں گے ہم بھی ایک ٹماٹر ڈال دیئے تھے ہم بھاری کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ایسے بھی ڈال دیئے گا ٹماٹر تو ترند گل جاتا ہے تھوڑا پانی ڈال دیئے تھے کہ مسالہ اچھے سے بھون جائے میرا اور ٹماٹر بھی گل جائے بیگن ڈالنے کے بعد آپ کو پانی نہیں ڈالنا ہے آپ کو پہلی پانی ڈالنا ہے کہ آپ کو مسالہ بھون بھی جائے تو دیکھیں اچھے سے مسالہ بھون گیا تھا میرا ٹماٹر بھی گل گیا تھا اب اس میں ہم بیگن ڈال دیں گے اس طرح سے ضرور بنائیے گا رسپی اچھی لگے گی چینل کو لایک سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا ویڈیو پر دیکھ کے جائے گا تو دیکھیں اس طرح سے ہم سب بیگن ڈال دیئے تھے دیکھیں جب مسالہ بچا ہے تو وہ بھی ہم ڈال دیئے تھے اس میں چلا دیں گے اچھے سے دیرے دیرے چلائیے گا چلائیے گا چلائیے گا جیسے چلا کے نا تھوڑی دیر کیلئے ڈھاک دیئے تھے ایسے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے ابھی ہم نے اس کو تھوڑی دیر کیلئے اور ڈھاک دیں گے کہ میرا بیگن اچھے سے گل جائے دیکھیں بیگن کو اچھے سے گلا دی ہے اور ایسے تیار ہے ماشاءاللہ میرا بیگن مسانہ بھروا بیگن جو بھی آپ بولیے آپ کی مرضی تو اس کو نا ہم نکال لیے تھے پلیٹ میں تو چلیے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا ویڈیو بھی دیکھے جائے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کیسا بنا اور یہ ریسپی آپ لوگ بھی ٹرائے ضرور کریے گا انشاءاللہ ریسپی اچھی لگے گی آپ لوگ کو اور کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا چلیے نیکس ویڈیو ملتے ہیں ابھی کے لئے اللہ افید دعا میں یاد رکھے گا